ہلو فیمز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیئر چینل میک اوور اینڈ اپ آج میں آپ کو جس کے بارے میں ریویو بتانے والی ہوں وہ ہے نورنگی کا اپٹن بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے اپٹن سکن کے لیے بہت ہی سادیوں سے بہت ہی زیادہ عرصے سے یہ یوز ہو رہے ہیں ہم اپنے بچپن سے اس کو اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے اور یہ ہمارے گھر میں کس طریقے سے مطلب میں کیسے اس ڈبی کو اپنے گھر میں دیکھتی تھی وہ آپ کو بتائے گا ہسی ہاں جی تو کیا ہوتا تھا اس ڈبی میں لڈو کی گھوٹیاں لڈو کی گھوٹیاں لیکن اس میں گھوٹیاں نہیں ہیں اس میں اپٹن ہے یہ اس طرح سے جو ہے اپٹن ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اپٹن ہے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے بہت ہی امیزنگ ہے اور یہ بہت ہی عرصے سے جو ہے یہ یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بتایا ہے کہ یہ چہرے پہ قدرتی نکھال لاتا ہے دلکشی شگفتگی حسم پیدا کرتا ہے داگ دبوں کیلوں جھوریوں کے لیے یہ بہترین علاج ہے اس کا لی اچھا آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ اس کے بات بتایا ہے ضرورت کے مطابق اس کو لیں گے اس میں دودھ شامل کریں گے اور الکے گلاب یا سادہ پانی جو بھی آپ کے پاس چیز ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ اس کو ملائیں گے اور میزے کو اس طرح سے بنائیں گے جیسے بوندہ وہ آٹا ہوتا ہے رات کو سونے سے پیش کر اس کو میزے کو دس سے پندہ منٹ کے لیے اپنے چہرے پہ آہستہ آہستہ ملیں بعض ازاں چہرے ساف پانی سے دھولیں اگر سابون استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لیں تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ موجود ہے اور اس کو آپ نکالیں گے اس کے اندر جتنا آپ کو ضرورت ہے اس نے آپ اس میں لے لیں گے اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے دودھ اور اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ارکے گلاب ٹھیک ہے نا اب یہ بھی ہم نے ارکے گلابی چہرے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو اب اس امیزے کو لگائیں گے یہ اس طرح سے یہ تیار ہو گیا اس کو اب آپ اپنے چہرے پہ لگائیں گے اور 15 تو 20 منٹ کے بعد لیے آپ اس کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کر لیں گے واش ابھی یہ جو ہے میں نے تھوڑا سی کریمی میں نے اس کو تھوڑا سا کریمی فارم میں بنایا ہے جب آپ اس کو بنائیں تو چاہے تو اسی طریقے سے جیسے اس کے اوپر لکھا ہوئے گندے ویارٹی کی طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے بنانا زیادہ پسند ہے اس کو اس طرح سے بنا کے اپنے ہاتھ پہ لگائیں گے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد پانی لگا کے ہلکی سی مساج کر کے اس کو اتار دیں گے تو بہت ہی امیزنگ ریزالٹ آئیں گے تو امید ہے میرے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی